بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد خال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذین آتیناہم الکتاب يتلونه حق تلاوته سبحان ربک رب العزت اما یصفون وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صلی علی سیدنا محمد وَعَلَى آلِ سیدنا محمد وَبَارِكُ وَسَلِّمُ خابلِ قدر سامعینِ اکرام معزز علماء حفاظ و قررہ عزام بزرگانِ دین اور پسے پردہ بیٹھی ہوئی مائے اور بہنیں ہمارے لئے سعادت خوشی اور شادمانی کا موقع ہے کہ ہم اور آپ آج جو یہاں جمع ہوئے ہیں یہ حفظِ قرآن کی تکمیل کی نسبت پر جمع ہوئے ہیں آج کی اس نورانی محفیل میں عزیزم حافظ محمد ناظر سلمہ علماء بزرگانِ دین کے سامنے اپنے حفظ کا آخری سبق سنا کر اپنے حفظ کی تکمیل فرمائیں یہ ان کے لئے بھی سعادت مندی کی بات ہے اور ان کے گھر والوں کے لئے خاندان والوں کے لئے بھی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لازوال دولت قرآنِ کریم کی دولت سے مالا مال فرمایا تو یہ بستی والوں کے لئے بھی سعادت کی بات ہے میں ان کو ان کے والدِ محترم بھائی محمد ناصیر صاحب اور ان کے دادا حافظ محمد حنیف صاحب دامت برکاتهم العالیہ خلیفہ حضر الشاہ صاحب رحمت العالی کو اپنی جانب سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان کے استادِ محترم کو بھی جن کی محنت کے نتیجے میں ان کو آج یہ دن دیکھنے کو ملا اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو عالم بعمل بنائے اور اس کو ہدایت کے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے تو عزیزانِ محترم یہ قرآن جس کے حفظ کی تکمیل پر آج ہم سب یہاں جمع ہیں یہ اللہ کی وعدیم الشان نعمت ہے جس کا کوئی اور نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ تبارک و تعالی نے جس کو اس دولت سے مالا مال فرما دیا گویا کہ ساری دولتیں اس کو عطا فرما دیا اس لئے اس کی قدر کرنی چاہیے حافظِ قرآن کی بھی قدر کرنی چاہیے عالمِ دین کی بھی قدر کرنی چاہیے ہم جتنی اس کی قدر کریں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی نعمت میں اضافہ فرمائیں گے عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے اس لئے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تو عزیزانِ محترم یہ قرآن وعدیم الشان اللہ کا کلام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس لئے نازل فرمایا تاکہ لوگوں کو عزتِ عطا فرمائیں اس لئے بھیجا گیا تاکہ گرے ہوئے ان کو اٹھائے بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھلائیں اور ذلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو معاشرے کے اندر عزت کا مقام عطا فرمائیں اگر کوئی فرد قرآن سے محبت کرے گا اس کا احترام کرے گا اس سے اپنا تعلق گہراک رکھے گا اللہ فرد کو عزتِ عطا فرمائے گا اور اگر قوم اس سے محبت کرے گی اس کی قدر کرے گی اللہ تبارک و تعالی قوم کو عزتِ عطا فرمائے گا یعنی جو بھی قرآن کریم کی قدر کرے گا قرآن کا احترام کرے گا قرآن سے محبت رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو عزتوں سے مال مال فرمائے گا آپ حضرات نے خلافتِ عثمانیہ کا نام سنا ہوگا خلافتِ عثمانیہ جو خائم ہوئی ہے یہ قرآن سے محبت رکھنے کی بنیاد پر قرآن کا احترام کرنے کی بنیاد پر قرآن سے گہرا تعلق رکھنے کی بنیاد پر خائم ہوئی ہے میں آپ کو اس کا پسے منظر بدلائے دیتا ہوں ایک ترک تھے جن کا نام عثمان تھا یہ بہت ہی نیک شخص تھا نیک جذبہ تھا مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے کا ان کے اندر جذبہ تھا کوئی بھی مسافر ان کو ملتا یہ اس کو گھر لے کر کے آتے اس کی مہمان نوازی کرتے رات کو اپنے گھر ان کو قیام کرواتے اور صبح کو رخصت کرتے اس طریقے سے یہ مسافروں کے ساتھ معاملہ رکھتے تھے ان کے گاؤں والے سب ایک فیملی کے لوگ تھے سب ایک قبیلے کے لوگ تھے ان کے گاؤں والوں کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ کوئی پر آیا کوئی اجنبی آدمی ہمارے گاؤں میں آئے انہوں نے ان کو منع کیا کہ کسی کو گاؤں میں نلایا کرو لیکن پھر ان کو مسافر مل گئے یہ گھر لے آئے اس کی مہمان نوازی کی اب گھر والوں نے مشورہ کیا کہ ان سے منع کیا جائے کہ اگر یہ مہمان کلانے سے مسافر کلانے سے باز نہ آئے تو ان کی پٹائی بھی کی جائے گی اور ان کو گاؤں سے نکالا بھی جائے گا چند دنوں کے بعد پھر ان کو کوئی مسافر مل گئے یہ گھر لے آئے اس کی مہمان نوازی کی گاؤں والوں نے مل کر ان کی پٹائی کی اور ان سے یہ کہا یا تو گاؤں سے نکل جائے ورنہ تم کو جان سے مار دیا جائے گا اب یہ بہت پریشان ہوئے اور پریشانی کے عالم یہ سوچنے لگے اب میں کدھر جاؤں کہاں جاؤں کیا ٹھکانہ ہے پریشانی میں آدمی کو اپنے یاد آتے ہیں پانچ سات کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں میں ان کے شیخ رہا کرتے تھے یہ اپنے شیخ کے پاس چلے گئے ان سے جا کر معاملہ سنایا اپنے حالات بتلائے کہ ایسے ایسے معاملہ پیش آیا شیخ نے کہا رات کو خیام فرمائیں آرام فرمائیں جب صبح ہوگی صبح کو اس معاملے میں سوچا جائے گا غور کیا جائے گا یہ عثمان مہمان خانے میں چلے گئے مہمان خانے میں آرام کرنے لگے لیکن جب تحجد کا وقت ہوا یہ اٹھے نماز پڑھی اور تحجد پڑھنے کے بعد ان کا یہ معامل تھا کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے انہوں نے قرآن کریم کو تلاش کیا ادھر آدھر دیکھا لیکن ان کو پتا چلا کہ پوری رات جس طرح پاؤں کر کے لیٹے رہے اس طرف علماری ہے اور اس علماری میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے یہ بڑے پریشان ہوئے کہ پوری رات انجانے میں قرآن کریم کی طرف پاؤں کر کے میں لیٹا رہا میں بے عدبی کا مرتقب ہوا یہ رونے لگے اور بڑے پریشان ہوئے علماری کھولی قرآن کریم کو اٹھایا اپنے سینے سے لگایا آنکھوں سے لگایا چومہ اور اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ پھیلائے اللہ سے دعائیں مانگنے لگے معافی مانگنے لگے اور اللہ سے کہنے لگے اے ربِ کریم یہ تیرا کلام ہے انجانے میں پوری رات اس کے طرف میں پاؤں کر کے لیٹا رہا میں بے عدبی کا مرتقب ہوا میں گنہگار ہوں خطاکار ہوں اے اللہ تم معاف فرما دیجئے میرے گناہ کو معاف کر دیجئے یہ رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں ادھر ان کے شیخ کو زیارت ہوتی ہے اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کو یہاں سے بھیج دیا جائے ہم دنیا میں اس کو عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے ادھر یہ رو رو کر اللہ سے دعائے کر رہے ہیں ادھر شیخ کمرے میں آتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ عثمان کیا کر رہے ہو کہنے لگے کہ میں بے عدبی کا مرتقب ہوا میں اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں قرآن کریم کی طرف پوری رات انجانے میں پاؤں کر کے لیٹا رہا اللہ سے معافی تلا بھی کر رہا ہوں رو رہے ہیں اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں شیخ نے کہا آپ یہاں سے چلے جاؤ آپ نے قرآن کا احترام کیا آپ نے قرآن سے محبت رکھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزتوں سے مالا مال فرمائیں گے یہ اور زیادہ پریشان ہوئے کہ میں گاؤں سے نکال دیا گیا گاؤں سے دھتکار دیا گیا اب آپ بھی یہاں سے رخصت فرما رہے ہیں حضرت نے فرمایا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں یہاں آپ نہیں رہ سکتے ہیں آخر قار عثمان وہ وہاں سے چل دیتے ہیں جیسے ہی باہر نکلتے ہیں دس پندرہ نوجوان ان کو ملتے ہیں وہ نوجوان جنہوں نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی تھی وہ اپنا امیر تلاش کر رہے تھے آپس میں کوئی امیر بننے کو تیار نہیں تھا انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کل صبح جب کوئی بھی شہر کے باہر ملے گا اسی کو امیر بنا لیا جائے گا آخر قار عثمان کے چہرے پر ان کی نظر پڑتی ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ ہمارے امیر ہیں ہم آپ کے معمور ہیں آپ دین کی جو بھی خدمت ہمارے سفرد کریں ہم اس کے لیے تیار ہیں عثمان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں پہلے سے اس کے لیے تیار ہوں چلو ہم چلتے ہیں انہوں نے ایک طرف روح کیا اور جس بستی کے اندر یہ جاتے اس بستی کے اندر ٹھیڑتے بستی والے دیکھتے کہ دس پندرہ نوجوان ہیں خوبصورت چہرے والے ہیں تقوی ان کے چہروں سے نمائی ہے نیکیہ ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہی ہے اور صلاح و تقوی ان کے پیشانی سے معلوم ہو رہا ہے تو جس گاؤں میں بھی جاتے جس گاؤں میں قیام کرتے پانس سات لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے اس طریقے سے کرتے کرتے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر تھوڑی ترمیم کے ساتھ کہ لوگ آتے گئے اور کارواب بنتا گیا اب یہ تنہا نہیں بلکہ ایک جماعت بن گئی سیکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ فلا علاقے میں کافروں کی سرحد ہے جہاں مسلمانوں کو بہت دفعہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہاں چلتے ہیں اگر انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو ہم ان کو مزا چکھائیں گے یہ سوچ کر اور یہ مشورہ کر کے وہ اس طرف چل دیتے ہیں مقابلے کی نیت سے چل دیتے ہیں آخر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ملک کے مخبروں نے ان کو دیکھ لیا اور جا کر بادشاہ کو اطلاع کر دی کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بڑا جذبہ رکھنے والے ہیں جانوں کو قربان کر دینے والے ہیں اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دینے والے ہیں اور وہ آ رہے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ آتے ہی کہیں حملہ نہ کر دیں اس لئے آپ اس کا انتظام کریں اور اس کا بند و بست کریں تو عزیزان محترم یہ جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا بڑا ہو چکا تھا وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا معاملہ پیش آئے اس لئے اس نے صلح کا پیغام بھیجا اور کہلوایا کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں ہم آپ سے مقابلہ کرنا نہیں چاہتے اور اپنی بات کو پختہ کرنے کے لئے اپنی لڑکی کو بطور نکاح کے پیش کیا کہ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں اپنی لڑکی بطور نکاح کے آپ کو پیش کرتا ہوں اب ان سب نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس صلح کے پیغام کو قبول کیا جائے انہوں نے صلح کے پیغام کو قبول کیا اور بادشاہ کی بیٹی مسلمان ہو کر عثمان کے نکاح میں آئی وہ انہوں نے وہیں رہ کر زندگی گزارنی شروع کی آخر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا اب بادشاہت کے لئے آدمی کی تلاش تھی قوم کو ان کے دامات کے علاوہ اور کوئی بہتر آدمی نظر نہیں آیا آخر کار عثمان کو بادشاہ بنا دیا گیا تقت شاہی پر بٹھا دیا گیا بادشاہت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیا گیا جب بادشاہت ملی تقت شاہی ملا انہوں نے سوچا کہ میں تو گاؤں سے نکالا گیا ہوں میں تو گاؤں سے دھتکارا گیا ہوں میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم نے قرآن کا احترام کیا قرآن سے محبت کی اللہ تم کو عزتوں سے مالا مال فرمائے گا یہ سب کچھ جو ملا ہے یہ بادشاہت جو ملی ہے یہ تقت شاہی جو ملا ہے یہ قرآن کے صدق ملا ہے اس لئے قرآن کے حکم کو لاغو کیا جائے گا شریعت کے قانون کو لاغو کیا جائے گا اب انہوں نے شریعت کے قانون کو لاغو کرنے کے لئے قرآن کے حکم کو لاغو کرنے کے لئے اعلان کر دیا کہ قرآن کا حکم لاغو کیا جائے گا شریعت کے قانون کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے گی اب جب عدالت میں جاتے قرآن پہلے لائے جاتا لوگ کھڑے ہوتے قرآن کے مطابق فیصلے ہوتے قرآن پہلے اٹھایا جاتا پھر مجلس برخواست کی جاتی یہ جو قرآن کے قانون نافذ کیے گئے یہ جو شریعت کے قانون نافذ کیے گئے اسی کا نام خلافت عثمانیہ پڑھا اسی کا نام خلافت عثمانیہ پڑھا محترم قرآن کریم سے محبت کرنے کی وجہ سے کئی سو سال تک لوگ اللہ کے حکم کے مطابق قرآن کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے رہے تو ایک فرد نے قرآن سے محبت کی قرآن کا احترام کیا قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا قرآن کے مطابق عمل کیا اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ذریعے سے خلافت کو قائم کیا اس لیے یہ قرآن وہ عدیم الشان دولت ہے جو بھی اس سے محبت کرے گا اللہ اس کو عزتوں سے مالا مال فرمائے گا ایک نکتے کی بات میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ جہاں کہیں بھی کسی کے متعلق یہ معلوم ہو کہ اس کو عزتوں سے مالا مال کیا گیا وہ بلندیوں پر پہنچا سر خروئی اس کو حاصل ہوئی تو آپ غور کریں اس کے پیچھے قرآن کریم سے کہیں نہ کہیں اس کا گہرہ تعلق رہا ہے اور یا اس کے پیچھے ایسے شخص کی دعائیں رہی ہیں جو قرآن کا آشق اس لیے آپ سوچیں جس نے بھی عزت پائیں قرآن کی بدولت عزت پائیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر لے گئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن سے جو شغف تھا قرآن سے جو محبت تھی اور قرآن سے جو تعلق تھا دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے ایک عجیب انتیاز ان کو اس چیز میں حاصل تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تحمت لگی حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے میں کے جاتی ہوں میں گھر پہنچتی ہوں دیکھتی ہوں کہ والد محترم حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار پائی پر بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہے یہ آشق قرآن تھے قرآن سے عشق رکھنے والے تھے جب صورت النصر نازل ہوئی اور صحابہ خوش ہو گئے لیکن حضرت صدیقہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کے لڑیاں جاری ہو گئی اور یہ کہنے رگے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجتا ہے جب وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے اللہ اس کو اپنی طرف بلا لیتا ہے صورت النصر کے نازل ہونے میں مجھے اپنے محبوب کی جدائی کی مہک آ رہی ہے ایسا لگتا ہے اب آپ کا وقت پورا ہو چلا اور آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں یہ واقعی یہی بات تھی کہ صورت النصر نازل ہونے کے بعد آپ پھر دنیا سے رخصت ہو چلتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قرآن سے عشق تھا وہ اور صحابہ کو وہ والا عشق نہیں تھا جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے تمام صحابہ عجیب غریب کیفیت تاری ہو جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوال سوت کر کھڑے ہو جاتے ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا اس وقت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہ تنہا وہ شخص تھے جنہوں نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو جمع کرنے کے بعد قرآن کریم کی آیت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولُ اَفَا اِمَّا تَعُوا قُتِلًا قَلَبْتُمْ تلاوت فرمائی حضرت صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں پہلے سے نازل ہو چکی تھی لیکن اس وقت جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ہم یہ آیتیں سنتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ آج ہی یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں میرے عزیزوں کیسی شاہی نے کیا خوب کہا ہے کہ یار کی مرضی کتابے یار کا دم بھر کے دیکھ یار کی مرضی کتابے یار کا دم بھر کے دیکھ عرض مطلب کر کے دیکھا سر کے مطلب کر کے دیکھ یار اپنا ہے تو پھر اپنی ہے ساری کائنات یار اپنا ہے تو پھر اپنی ہے ساری کائنات سب کو اپنا کرنے والے اس کو اپنا کر کے دیکھ میرے عزیزو یہ قرآن اللہ کی وہ عظیم الشان نعمت ہے آپ آگے چلیں اور دیکھیں عیمہ اور فقہہ میں حضرت امام عاظم امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ کو جو مقام حاصل تھا ان کو جو عزت کا مقام ملا تھا وہ اور کسی امام کو حاصل نہیں تھا باقی اماموں کو امام کہا جاتا تھا اور ان کو امام عاظم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا حضرت کو جو یہ مقام ملا حضرت کو جو یہ عزت مری یہ قرآن سے عشق کرنے کی بنیاد پر مری آپ کو قرآن سے ایسا عشق تھا قرآن سے ایسا شغف تھا قرآن سے ایسا گہرہ تعلق تھا کہ رمضان المبارک میں 63 قرآن کریم پڑھا کرتے تھے ایک رات میں ایک دن میں اور تین ترابی کے اندر پڑھا کرتے تھے اس طریقے سے رمضان میں 63 قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے اور یہ تو مشہور تھا کہ آپ عشاء کی حضو سے صبح کی فجر پڑھا کرتے تھے آپ کی پوری رات قرآن کریم کی تلاوت میں گزر جاتی تھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ کے پڑھوس میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو اپنے والد محترم کے ساتھ شت پر لیٹا کرتا تھا ایک دن اس نے اپنے والد سے معلوم کیا کہ ابو جان کہ جو قریب کی شت پر مینارہ نظر آتا تھا آج وہ مینارہ نظر نہیں آ رہا ہے والد محترم کہ کانوں میں جب یہ آواز پہنچتی ہے بچہ جب یہ سوال کرتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور والد محترم بچے کو یوں کہتے ہیں بیٹا وہ مینارہ نہیں بلکہ وہ امام عظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ تھے وہ دنیا سے لقصت ہو چلے اب کبھی آپ کو وہ مینارہ نظر نہیں آئے گا یہ مقام تھا حضرت امام عظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کا حضرت کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے شرط یہ تھی کہ حافظ قرآن ہو حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں آپ کی خدمت میں پہنچتے ہیں چند دنوں کے بعد حضرت امام عظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ معلوم کرتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن ہیں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں میں حافظ قرآن نہیں حضرت امام عظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں میرے یہاں علم حاصل کرنے کی جو شرط ہے وہ حافظ قرآن ہونا ہے حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ٹھیک ہے میں جاتا ہوں حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ آ جاتے ہیں ایک ہفتے کے بعد پھر حضرت کی خدمت میں جاتے ہیں حضرت امام آدم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ سوچتے ہیں کہ یہ ملاقات کے لیے آئے ہوں گے معلوم کیا کیسے آنا ہوا حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا حضرت میں قرآن یاد کر کے آ گیا ہوں میں تو یہ حضرت امام عاظم امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو جو مقام ملا تھا یہ قرآن سے محبت رکھنے کی بنیاد پر مقام ملا تھا قرآن سے عشق کرنے کی بنیاد پر مقام ملا تھا یہ عزت قرآن سے گہرا تعلق قائم کرنے کی بنیاد پر تھی میرے عزیزو آج بھی وہی خدا موجود ہے آج بھی اگر ہم قرآن سے سچا عشق رکھیں گے قرآن سے محبت رکھیں گے قرآن سے اپنا گہرا تعلق قائم کریں گے آج بھی اللہ وہی عزتیں دے گا آج بھی اللہ عزتوں سے مالا مال فرمائے گا آج بھی اللہ سر بلندیوں سے مالا مال فرمائے گا اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اپنا تعلق صحیح معنی میں قرآن سے قائم کریں قرآن سے سچا عشق رکھیں قرآن سے تعلق قائم کریں قرآن کے اصول اور ثوابت کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں میرے عزیزو یہ بچوں کو حافظ قرآن بنانا یہ بھی قرآن سے تعلق ہے یہ بھی قرآن سے محبت کی بنیاد ہے یہ بھی قرآن سے سچا عشق ہے کہ اپنے بچوں کو دنیا کی ڈگریاں حاصل نہ کرا کر قرآن کی تعلیم دلاتے ہیں اور قرآن کا حافظ بناتے ہیں میرے عزیزو اس کے ذریعے سے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اللہ آخرت میں بھی کامیابی سے ہم کنار فرمائے گا اس شیر کے ساتھ میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں کیونکہ عزیز محترم رفیق محترم حضرت مولانا کا تفصیلی بیان ہونا ہے آپ حضرت کے بیان سے مستفید ہوگے میں تو آپ کے ماں بین ایسے ہی آج گیا تھا اپنی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی ہے اور میں اپنی بات کو اس شیر پر پورا کرتا ہوں کہ در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو پینہ کر دیا آمین یا رب العالمین وآخر دعبانان الحمدللہ رب العالمین